پٹنا پولیس نے فلواری شریف سے پی فائی کے جس موڈیول کا کھلاسہ کیا ہے اس کے نشانے پر کوئی اور نہیں بلکہ پردھان منطری نرندر موڈی تھے پردھان منطری موڈی بارہ جولائی کو پٹنا میں کارکرم کے لیے پہنچے تھے پی فائی اس کارکرم میں گڑھوڑی فلانے کی فراک میں تھے لیکن اس سے پہلے موڈیول کا پردہ فاش ہوا اس موڈیول میں اب تک تین لوگ گرفتار کیے جا چکے ہیں ان کے پاس سے جو دستاویس ملے ہیں ان سے ایک کے بعد ایک چوکانے والے کھلاسے بھی ہو رہے ہیں پورا پلین تیار تھا ساجش فول پروف تھی تہلکہ مچانے کا روڈ میم کلم بدھ کر لیا گیا تھا تارگیٹ دو طرح جتے ایک شورٹہ دوسرا لانگ ٹا شورٹ ٹیم ٹارگیٹ پر تھے پی ایم موڈی لانگ ٹارگیٹ پر تھا پورا بھارت جسے دوہزار سینتالیس ست مسلم راشت بنانا چاہتے تھے پٹنا کے پھولواری شریف میں جس گھر میں ٹریننگ چل رہی تھی وہاں بڑے پیمانے پر کیاڈر بھی تیار کیے جا رہے تھے اور انڈیا ٹی وی کے پاس وہ ایکسکلوسیف ڈاکومنٹس ہے جس میں ان سارے جو کیڈر ہیں ان کی جانکاری دی گئی ہے آپ دیکھیں اس میں جو فارم ہے یہ کیڈر آویدن فارم ہے کیڈر اپلیکیشن فارم اور اس میں جو لوگ بھی اس کے میمبر بنے ہیں ان کی تصویر بھی یہاں پر لگی بھی ہے ان کا نام ہے اور ان کے یہاں پر ایڈریس دیئے ہوئے ہیں اور اسی طرح کا فارم بھروایا جاتا تھا اور اس طرح سے کیڈر تیار کیا جا رہا تھا یہ ایک ایسے دوسہ ہس کا دسہ ویز ہے جس کے ذریعے پی ایف آئی دوہزار سینتالیس تک بھارت کو اسلامی دیش بنانے کا دوسر اپنے دیکھ رہا تھا اس ڈاکومنٹ کے ہر پننے میں کٹٹرتا کا فلسفہ ہے ہر فلسفہ ہنسا سامپردائکتا دھارمک جڑتا کی چاشنی سے سنا ہے ہنسا اندھان کے کرم میں جو بھی ترتھی آئیں گے اس کو ہم لوگوں کو ڈاکومنٹس ملے ہیں اس کی بینہ پینٹ ایروجیشن ہو رہی ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ باقی بھی جو سسٹر ایجنسیز ہیں ہماری مدد کر رہے ہیں سبی کے پاس کچھ نہ کچھ انپوٹس ہیں تو اسی کے ادھار پر یہ پھکتا روپ سے سپشت ہو جاتا ہے کہ پون روپ سے راشتر بھی روڑی گتی ویدی کر رہے تھے جا پھر بھارت کے کھنڈتا اور سمپربودہ کو لے کر ان کے جو گتی ویدی ہیں اس کے انٹی چل رہی تھے تو ہنسا اندھان کے کرم میں جو بھی ترتھی آئیں گے اس کو ہم لوگ سکشن پرادکار اور کوٹ کے سمکش پرستود کریں گیارہ جولائی کی شام کو انٹیلیجنس بیورو کے انپوٹ پر پھٹنا پولیس نے پولواری شریف کے نیا طولہ میں چھاپے ماری کی جھارکن پولیس کے پورو ایس آئی محمد جلال اودین اور سیمی کے پوروکار کرتا آتہر پرویس کو دبوچ لیا گیا ان کی نشان دے ہی پر ارمان ملک کو بھی گرفتار کیا گیا اور پھر تینوں لوگوں کو حراست ملیا گیا ان سب کے نشانے پر تھے پردھان منتری موڈی بارہ جولائی کو جب پردھان منتری موڈی پٹنا میں تھے تب ان کے دورے میں خلل ڈالنے کی ساجش تھی لیکن پلان پورا ہوتا اس سے پہلے ہی پولیس پہنچ گئے گیارہ جولائی کو یعنی پی ایم موڈی کے پہنچنے سے ٹھیک ایک دن پہلے پولیس نے ان کے منصوبے پر پانی پھیر دیا سات پرنی کا جو ڈاکومنٹ سمیہ رکبرد ہوا ہے آفیس سے بھی مستر آتہر پرویس کے گھر سے بھی اور کل رات میں جو ریٹس ہوئے ہیں بہت اور سے زگوں پر بھی اس میں اس بات کو لکھایا گیا ہے کہ ہم لوگ ہندوستان میں شاشک ساسن کرتے رہے ہیں کچھ ایسی پریستتیاں ہی کہ ہمارا ساشن انگریجوں نے چین لیا لیکن ہم لوگوں کو فرسے سنگٹھت ہونا ہے پکڑے گئے آتہر اور جلال ادین کے پاس جو سیکریٹ ڈاکومنٹ ملا اس میں بھارت کو 2047 تک اسلام ایک ملک بنانے کا پورا روڈ میپ ہے یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ پنوں کے اس ڈاکومنٹ کا فرنٹ پیس ہے اس میں لکھا ہے انڈیا 2047 روڈز رول آف اسلام انڈیا سب سے نیچے لکھا ہے انٹرنل ڈاکومنٹ اس ڈاکومنٹ کے تیسرے پیس پر یہ لکھا ہے کہ ہمارا لکش 2047 بھارت کو اسلامی راشت بنانے کا ہے جس میں سفتہ مسلم کمیونٹی کے پاس ہو دستاویز میں اسلامی راشت بنانے کی چار سٹیپ بتائے گئے ہیں پہلا سٹیپ مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے انہیں پی ایف آئی کے بینر کے نیچے لائے جائے اس کے بعد اپنے کیڈر کو تلوار روڈ اور بم چلانے کی ٹریننگ دی جائے دوسرے سٹیپ میں ہندووں میں پوٹ ڈالی جائے سیلیکٹیو وائلنس کیا جائے جس سے خوف فیدہ ہو لیکن بھارت کے جھنڈے کا تیرنگے کا سمویدھان کا اور امبیٹر جیسے شبدوں کا استعمال شیلڈ کے طور پر کرنا ہے اس کے بعد تیسری سٹیج آئے گی جب پی ایف آئی دلی طور پر شڑے ورک کے ساتھ کلوز الائنس بنائے گا اسی سٹیج میں پی ایف آئی اپنے مارشلز تیار کرے گا مارشلز مسلمانوں کو پروٹیکٹ کریں گے جو مسلمانوں کی خلافت کرے گا ان پر اٹیک کیا جائے گا اس کے بعد جب ساری تیاری ہو جائے گی تب چوتھی سٹیج آئے گی چوتھی اور فائنل سٹیج میں مسلمان ستہ ہاتھ ملیں گے اس وقت سٹیٹ کے ساتھ یعنی بھارت کے ساتھ ید ہو سکتا ہے تو پی ایف آئی کے پاس بڑی سنکھیا میں ٹرینڈ فورس ہوگی دنیا کے تمام اسلامی ملک اس جنگ میں وضعت کریں گے اور جب فتح ہوگی تو بھارت میں نایہ سمیدھان ہوگا جو اسلامی قانون کے حساب سے بنے گا پردھان منتری نارندر موڈی کے پٹنا دورے سے پہلے دوسرے راجوں سے پی ایف آئی کے میمبرز کو بیہار بلائے گیا تھا پولیس کے مطابق 6 اور 7 جولائی کو کیرل تمیناڈو اور پشیم منگال سے پی ایف آئی کے لوگ بیہار آئے تھے جنہوں نے لوکل لوگوں کو مارشل آرٹ کے نام پر چاہکو اور تلوار چلانے کی ٹریننگ دی پولیس ان لوگوں پر نظر رکھ رہی ہے پولیس کا شک یقین میں اس وقت تبدیل ہو گیا جب دوسرے راجوں سے آئے پی ایف آئی کے لوگوں نے فرزی نام اور فرزی آئیڈنٹیٹی کارڈز کے آدھار پر ہوتلز میں کمرہ لیا جہاں چیزنس یہاں بھون لوگوں کا پتہ لگا رہی ہیں کچھ اور لوگوں کی گرفتار یہاں کی جا سکتی ہیں بلحال 26 نام سامنے آئے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس نے جو ایف آئی آر درج کی ہے اس میں کیا لکھا ہے یہ بھی بتاتے ہیں آتنگ کی پی ایم موڈی کی پروگرام میں سیمی کے ممبرز کو جوڑنے کا پلین بنایا جا رہا تھا سیمی کے سدسیوں کا گفت سنگٹھن تیار کیا جا رہا تھا جیل میں بند سیمی آتنکیوں کی قانونی مدد کی جا رہی تھی نوپور شرما کی خلاب مہم چلائی جا رہی تھی نوپور کے بیان کا بدلہ امروطی ادھے پور میں لیا یہ بتایا جا رہا تھا ہندووں کے خلاب مسلموں کو بھڑکانے کا کام کیا جا رہا تھا سوال ہے اتہر اور جلال الدین یہ سب کیسے کر رہی تھے ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا انہیں فنڈنگ کون کرتا تھا تو اس کی جانچ میں بھی چوکانے والی بات پتا چلی ہے پتا یہ چلا ہے کہ انہیں پچھلے کچھ دنوں میں 83 لاکھ روپے ٹرانسور ہوئے تھے یہ رقم 3 ٹکڑوں میں ٹرانسور ہوئے تھے 40 لاکھ 30 لاکھ اور 13 لاکھ روپے الگ الگ دنوں میں ٹرانسور ہوئے تھے یہ فنڈ کہاں سے ان کے پاس آیا تھا ای ڈی اس پر جاج کر رہی ہے ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ ابھی منی ٹریل کے اوپر ہم لوگ نہیں کام کر پا رہے ہیں ایف آئر کل ہی ہوا ہے اور آج تو فرس ٹرانڈ آف انٹیروگیشن ہوا ہے اور ہم لوگ جو ان کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان کے بینک اکاؤنٹس کا ڈیٹیل پراب کر رہے ہیں لیکن ابھی منی ٹریل کے اوپر ہم نے کوئی انویسٹیگیشن کے کرم میں کوئی ہم لوگ نے انو سندھان پرارم نہیں کیا ہے لیکن جلدی اس کی پرکاری پی فائی کی ٹیم نے پٹنا سمیت پورے بیہار میں کتنے مدرسوں اور مسجدوں میں حاضری لگائی اور کتنے لوگوں کو ریڈکلائز کیا اس کی پرکاری بھی کی جا رہی ہے یہ پولیس بھی مان رہی ہے کہ جو بھی جانکاری ملی ہے وہ پرارمبک جانچ کے آدھار پر ملی ہے جانچ آگے بڑھے گی تو کئی چونکانے والے کھلا سے آر ہو سکتے ہیں انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا ایپ سٹور پر